جی اسلام علیکم دوست امید کرتے ہیں آپ سب خرافیت سے ہوں گے ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو سے سبی کو فائدہ ہونے والا ہے کہ گھر بیٹے کیسے آپ آن لین جوب ریموٹ جوب کر سکتے ہیں آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو گھر بیٹے کیسے جوب مل سکتی ہے اور کون سے کرائیٹیریا کے جس کرائیٹیریا پہ رہ کے آپ جوب کو ہنٹ کر کے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور گھر بیٹے آپ پیسے بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آپ سب سے پہلے کسی بھی جوب کو حاصل کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس جوب کے لیے آپ سوٹیبل ہیں یا نہیں تو آج ہم بات کر لیتے ہیں گیس پوسنگ اور کونٹینٹ رائٹنگ بہت سے لوگ نیو بھی ہیں یعنی کہ ابھی فیلڈ میں ہوئے اور ان کو بھی گھر بیٹے جوب چاہیے یعنی کہ ہمارا یہ علمیہ ہے مائنڈ میں ہے کہ ہم کہیں نہ جائیں اور گھر بیٹے پنکے کے نیچے اپنے ہی گھر میں ایک آفیس بنا کے بیٹے ہیں اور جوب ہنٹ کر لیں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس جوب کو ہنٹ کرنے سے پہلے کیا آپ اس جوب کے لیے پرفیکٹ ہیں بھی یا نہیں کیا آپ کی سی وی اس جوب کے لیے سوٹیبل ہے بھی یا نہیں جیسے گیس پوسنگ یا کونٹینٹ رائٹنگ کے ہم بات کریں تو کس طریقے سے آپ نے ویب سیٹ کی لسٹ بنائی کیا آپ کے پاس ایڈمنٹ ڈیلز ہیں کیا آپ کی کونٹینٹ رائٹنگ پہ ایک اچھی گریپ ہے یہ سب ہونے کے بعد کیا آپ نے کتنی دیر گیس پوسنگ کو دیا آپ نے کتنی لرننگ کی لرننگ کے بعد آپ نے تھوڑے بہت پیسے بنائے یا نہیں بنائے یہ ایک الگ بات ہے کیا آپ نے کوئی اجنسیز ہنٹ کی کیا آپ نے گوگل سے کمپنیز ہنٹ کی کیا آپ نے لنگ لین سے وہ کمپنیز ہنٹ کی جو جوب آفرنگ کر رہی ہیں کیا آپ نے سی وی لے کے جوپس پہ اپلائے کرنا سیکھا کیا آپ نے فیس بک پر اس مائنڈ سے اس پرسیپشن پہ کام کیا کہ میں کسی اجنسی کے ساتھ کسی بہت بڑی فرم کے ساتھ کونٹینٹ رائٹنگ کی یا گیس پوسنگ کی سروسیز گھر بیٹھے دوں یہ نہیں کہ آپ نے دیاری لگانے کا سوچا آپ نے ایک ہی دن کام کرنے کا سوچا کہ مجھے ایک آرڈر مل جائے دو مل جائے یا کرائنٹ لانگ ٹم ہو جائے کیا آپ نے یہ سوچا کہ میں کوئی ریمورٹ جوب جیسے اب اس کی آسان مثال دوں کہ آپ نے مائنڈ میں یہ کبھی سوچا کہ میں نے کسی جو ہے آن لین کمپنی کے ساتھ اس کی کونٹینٹ رائٹنگ سنبھالنی ہے میں نے یا میری چھوٹی بہن نے یا میری ایک چھوٹی سی ٹیم نے کیا آپ نے کبھی یہ ایڈمائر کیا کیا آپ کے مائنڈ میں یہ بات آئی کہ میں کسی بھی ڈیجیٹل مارکٹنگ آجنسی کے ساتھ کونٹینٹ رائٹنگ کی سرویز کونٹینٹ ایسا کام ہے جس کی ہر بندے کا ضرورت ہے آج آپ نے یہ میرا تھامنیل دیکھا اس کے اوپر بھی کونٹینٹ لکھا ہے یعنی کہ ورڈنگ لکھی ہوئی ہے تو رائٹنگ ہوئی ہوئی ہے کیا آپ نے کوئی ایسی کمپنیز ہنٹ کی یا آپ نے اس مائنڈ سیٹ سے اس لیول پہ آکے ہنٹنگ کی کہ میں نے چیزوں کو لانگ ترم بنانا ہے ریمورٹ جوپ کرنی ہے یا آپ نے دو سے تین گھنٹے کا یہ مائنڈ سیٹ بنایا ہو کہ چھے سے آٹھ میری ایک جوپ آٹھ سے دس میری دوسری جوپ کیا آپ نے دو ایسی جوپ گھر بیٹھے ریمورٹ جوپ ہنٹ کرنے کی کوشش کی کیا آپ نے کلائنٹس کو چھوٹ کے کسی ایسی ایجنسی کو ہاتھ ڈالا کیا آپ نے گوگل میں ایسی لوگ کو ہاتھ ڈالا کیا آپ نے ریال اسٹیٹ کے یا فیشن کے یا بیوٹی کے یا کاسمیٹکس کے یا جو ہے وہ فائنانس کے کسی بھی ایسی مارکیٹنگ ایجنسی کے ساتھ آپ نے لنک بنایا کیا آپ نے ایسی ای میلز کی کہ جہاں پہ آپ نے انہیں کہا کہ میں گھر بیٹھے آپ کو سروسیز دے سکتا ہوں اس لیول پہ آئے کیا آپ نے دیکھا کہ لنگڈین پر ڈالی پہ کتنی ایسی او سے ریلیٹڈ یا گیس پوسنگ سے ریلیٹڈ یا بیک لنگ سے ریلیٹڈ کتنی جوپس پوسٹ ہو رہی ہیں کیا آپ پاکستان میں کتنی جوپس پوسٹ ہو رہی ہیں کیا پاکستان میں آپ نے یہ فیلٹر لگایا لنگڈین پر کہ کتنے لوگوں کی ایجنسی ہے پاکستان میں ایچوال میں بیک لنگز کی کتنی ایجنسی ہے کانٹینٹ رائٹنگ کتنی ایجنسی ہے باہر والے آؤٹ آف کنٹری سروسیز سیل کر رہے ہیں کیا آپ نے اپنی سی وی ان جو ہے کمپنیز میں دی کیا آپ کو پتا ہے پاکستان میں کتنی کمپنیز ہیں کیا آپ کو پتا ہے انڈیا میں کانٹینٹ رائٹنگ یا گیس پوسٹنگ کیا آپ کیا آپ نے کبھی کاؤنٹنگ کی تو سوچیں آپ کس طریقے سے ریموٹ جوب گھر بیٹے جوب حاصل کر سکتے ہیں اب بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں ہم کیسے حاصل کریں کیا آپ نے اپنی سکلز کو اتنا پاورفل بنایا اگر ابھی تک بھی سکلز کو پاورفل نہیں بنایا تو انشاءاللہ دو سے تین دن کے اندر ہمارا ایک سیشن سٹارٹ ہو جائے گا جو کہ تین گھنٹے کا فری آف کورس تو ہم اس میں ایک سیشن یہ بھی رکھیں گے آدھے گھنٹے کی ڈی بیٹ ہم کریں گے انشاءاللہ بڑی پرفیکٹ کہ کس طریقے سے آپ وہ ایمیل کریں وہ ٹیمپلیٹ بنائیں وہ آپ مارکٹنگ ایجنسیز کو ہائر کریں وہ اس طریقے سے آپ ایمیل مارکٹنگ کریں اور اس طریقے سے آپ ایجنسیز کو ہنٹ کریں اور اس طریقے سے آپ جو ہے وہ کوئی ریموٹ جوب کو ہنٹ کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہم نے آنے والے سیشن میں یہ بھی کریں گے وہ بلکل فری آف کورسٹ ہوگا دو سے تین دن کے اندر انشاءاللہ ہم اس کی انڈرولمنٹ شروع کر دیں گے اور ہم ایک انانسومن بھی کر دیں گے ویسے ہمارے جو ہے وہ پیجز ڈیزائن ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو اپنے فیڈ کر لیں اور دوسری بات بہت سے لوگ نیو بھی ہیں ہمارے چینل پر تو وہ آرام سے گیس پوسٹنگ جو ہے وہ پلی لسٹ سرچ کریں وہاں پہ کورس کو اچھے سے دیکھیں اور ویسے بھی جو میرے سٹوڈنٹ پاس آٹ ہو گئے ہیں ایک بار میری ان سب سے ریکویسٹ ایک بار پھر دیکھ لیں اور ریوائز کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے ایک بار کونٹینٹ کو ریوائز کر لیں ایک بار ویڈیوز کو ریوائز کر لیں ایک بار کلائنٹ ہنڈنگ کو ریوائز کر لیں لینکڈین کو ریوائز کر لیں فیس بوک کو ریوائز کر لیں بہت سمجھ جا رہی ہے جو ہے ٹولز کو جو ہے آپ ریوائنٹ کر لیں اس کے علاوہ لسٹ کو دوبارہ اپ ڈیٹ کر لیں آپ جو ہے ٹیمپلیٹ کو اپ ڈیٹ کر لیں آپ لسٹ کو اپ ڈیٹ کر لیں ہر چیز میں تھوڑی تھوڑی variation کریں انشاءاللہ چیزیں آسان ہو جائے گی اگر ویڈیو اچھی لگیا دوسرے لوگ کو شیئر کریں کہ کس طریقے سے گھر بیٹھے آپ جو ہنٹ کر سکتے ہیں لیکن میرے مائن میں تو میں